ریونیو ملازمین کی جانت سے اپنے مطالبات کی حق میں پوری سندھ میں ریونیو آفیسز کو تعلہ لگا کر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہم دوہزار چودہ سے سرابہ احتجاج ہیں ہمارے جائز مطالبات حکومت تسلیم کرنے کو تیار نہیں دوہزار چودہ سے ریونیو ملازمین کا نہ ہی اسکیل اپ گریڈ ہوا ہے اور نہ ہی انہیں دیگر مراد دی جارہی ہیں آج پوری سندھ کے ریونیو دفاتر بند ہیں اور اپنے حق حاصل کرنے تک ہمارا احتجاج جاری رہے گا پوری سندھ کے آفیس جو انا کلوز کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اس میں یہ کہ ہم دوہزار چودہ سے مسلسل سرابہ احتجاج ہیں جبکہ ہماری اس ٹینٹ بہت کم ہے پوری سندھ کے ساڑھے بارہ ہزار ایمپلائز ہیں لوکل گورنمنٹ کے ہزاروں ایمپلائز ہیں ایجوکیشن کے ایریگیشن کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان تمام ڈپارٹمنٹ کی جو ہے ٹائم اسکیل اور ان کی اپ گریڈیشن ہو گئی ہے مگر روینیو ڈپارٹمنٹ نے سی اے ماؤس کے آگے احتجاج کیا سوائے لاتھی چارج اور گرفتاری کے کچھ بھی نہیں ملا ہم ابھی احتجاج ختم نہیں کریں گے جب تک ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہو رہا ہے روینیو آلاونس کی سمری ہے اور ٹائم اسکیل ہے اس کے علاوہ ہماری کمبائنڈ سینٹ یہ اس کا ایک سروس اسٹیکچر بننا چاہیے اس پہ تو یہ ہمارے مطالبے ہیں جو بھی نائب کا صدہ وہ بھی دن رات چوبیس چوبیس گھنٹے تک بھی ایمرجنسی ڈیوٹیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں کوئی لائیبیلٹی نہیں ملتی ہے اور مزید سائن سادار شاہ نے سب کچھ بتا دیا ہے ہمارا یہ احتجاج جو ہے پوری سندھ میں جاری رہے گا جب تک ہمارا نوٹیفیکیشن ایشو نہیں ہوتا ہے ریونیو آفیزز بند ہونے کی وجہ سے کئی شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہ کام کرائے بغیر کئی گھنٹوں تک انتظار کرنے کے بعد چلے گئے جبکہ ریونیو ملازمین کا کہنا تھا کہ جب تک حکومت ہمارے جائز مطالبہ تسلیم نہیں کرتی تب تک ہم سندھ بھر کے ریونیو آفیزز کی تعلہ بندی جاری رکھیں گے کیمرائمین نظر محمد سیال کے ساتھ عمران شاہ لکیاری آن لائن انڈس ٹی وی ہیدر آباد